اور اس چیز کو اگر چینج کر دیا جائے جسے کہا جاتے کہ رات سونے کے لیے ہے آرام کرنے کے لیے اور جو لوگ رات کو پروپر نین نہیں لیتے ان کے دارسکلز بھی بہت ہوتے ہیں ان کے سکن بہت ڈل ہو جاتی ہے ان کے سکن مرجا جاتی ہے اور سب سے خطرناک جو بات ہے ان کے پر ایجنگ بہت جلدی آتی ہے جی ہاں وقت سے پہلے بڑھاپے کے اثرات آ جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ چیزوں کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اور وہ احتیاط کیا ہے کہ آپ نے اپنے فیس کا اپنے سکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے فیس جو آپ کے سکن جو ہے وہ فریش ہو گلوئنگ ہو ایون ہو اس پہ کوئی سپورٹ نہ ہو کہ اگر آپ کو میک اپ بھی نہیں کرنا ہے یا بہت گرمی آپ میک اپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا چہرہ اتنا فریش ہو کہ آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک گلوس لگایا اور آپ تیار ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی ریمیڈی شیئر کروں گی اسلام علیکم امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے گرمیوں کے آتے ہی بہت سارے گرمی کے ساتھ بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں جو سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس میں سے ایک ایشیو جو ہوتا ہے وہ تاہیے کہ چہرے پہ آئل کا بہت زیادہ آنا اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ گرمی میں فنکشنس بجاتے پہ بہت آوائٹ کرتے ہیں کہ چہرہ بہت ڈل ہونے لگتا ہے سن بلک آوائٹ کرتے ہیں کہ لگائیں گے تو فیز ڈل ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ موسم کوئی سا بھی ہو ہمارا فیز جو ہے وہ ہمیشہ ایون ٹون میں رہے گلو کرتا رہے فریش رہے اور ہیلدی رہے ہیلڈی اینڈ گلوئنگ سکن کے لئے جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈائیٹ اچھی ہونی چاہیے آپ کا لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے آپ کو اگر میں بات بتاؤ کہ راتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سونے کے لئے بنائی ہیں جو کہ ہم جاک کے گزارتے ہیں اور دن جو کہ کام کرنے کے لئے وہ ہم سو کے گزارتے ہیں اور اس چیز کو اگر چینج کر دیا جائے الٹا دیا جائے جسے کہا جاتے کہ رات جو ہے سونے کے لئے ہے آرام کرنے کے لئے اور جو لوگ رات کو پروپر نین نہیں لیتے ان کی جو ہے ان کے ڈارسکلز بھی بہت ہوتے ہیں ان کے سکن بہت ڈل ہو جاتی ان کے سکن مرجہ جاتی اور سب سے خطرناک جو بات ہے ان کے پر ایجنگ بہت جلدی آتی ہے جی ہاں وقت سے پہلے بڑھاپے کے اثرات آ جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے کچھ چیزوں کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اور وہ احتیاط کیا ہے کہ آپ نے اپنے فیس کا اپنے سکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے فیس جو آپ کے سکن جو ہے وہ فریش ہو گلوئنگ ہو ایون ہو اس پہ کوئی سپورٹ نہ ہو کہ اگر آپ کو میک اپ بھی نہیں کرنا ہے یا بہت گرمی آپ میک اپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا چہرہ اتنا فریش ہو کہ آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک گلوس لگایا اور آپ تیار ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی ریمیڈی شیئر کروں گی جس کو استعمال کر کے آپ اپنے سکن کو جو ہے ایون این فلالس ایون ٹون میں اور فلالس کر سکتے اور کیسے کر سکتے بہت ہی آسان چیز لے کے آئیوں میں آپ کے لئے اور اس کے ساتھ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے چلتے ہیں اپنے ریمیڈی کی طرف سب سے پہلے میں نے دھائی لیا ہے تقریباً وان سپون دھائی کیسے کا آپ دھود بھی لے سکتے لیکن دھائی کا لینا دھائی جو ہے زیادہ اچھا ہے اس کے دن در ہم بیسن ڈالیں گے وان سپون ہم نے بیسن ایٹ کیا ہے اور وان سپون جو ہے آپ ڈالیں گے ایلو ویرہ فریش ایلو ویرہ جیل ایلو ویرہ جیل کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لگاتے ہیں فیس کے پر استعمال کرتے ہیں اگر کوئی اور چیز نہیں بھی استعمال کریں صرف ایلو ویرہ جیل آپ نے فیس پر لگا رہے ہیں تو یہ آپ کے سکن کو ہیلڈی کرتا ہے آپ کے سکن کو جو ہے ریجوونیٹ کرتا ہے اور آپ کا چہرہ جو ہے آپ کے خاص کر جو پورز ہیں وہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے سکن جو ہے بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہے سپائیڈر وینز یا جو باری باری وینز نظر آنے لگتی ہے چہرے پہ یا کسی کیمیکل کی وجہ سے آپ کے سکن پتلی ہو چکی ہوتی تو وہ صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے دہی کے اندر لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کے سکن کو نیچرلی پیل کرتا ہے اور آپ کے سکن کے پر بہت زبردست سا گلو آتا ہے وائٹننگ ایفیکٹ آپ کو دیتا ہے بیسن جو ہے آپ کا ایک واش کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ کا آئل کنٹرول کرتا ہے فیس کا آئل جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے سکن کو برائٹر ٹون میں لے کے آتا ہے ان تینوں چیزوں کو جب کمبینیشن بنا کے آپ فیس پر لگاتے ہیں سمپل اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے فیس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ڈرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے اس کو لگا کے اچھی طرح سے پورا لگا کے اور اس کو آپ چھوڑ دیں اس کو چاہیں تو آپ تھوڑا گارہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پر بیسن کا استعمال زیادہ کرنا ہے تو یہ آپ کا گارہ ہو جائے گا میں آپ کو کر کے ماس کی طرح لگ جائے گا لیکن تھوڑا سا پتلا بنائے تک کہ کریمی سا پیسٹ بن جائے اس کو آپ لگا کے چھوڑ دیجئے اور جب یہ تھوڑا سا ڈرائے ہونے لگے تو آپ نے اگین تھوڑا سا ہاتھ گیلا کر کے اس کو ہلکا 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 مساج کرتے ہوئے واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد جو ہے ڈے ٹائم ہے تو آپ نے فولی طور پر سن بلوک لگانا ہے اگر کسی کے سکن ڈرائے آپ کو فیل ہو رہی ہے تو فیو ڈروفز جو ہے آپ ہائرونک مست یا کوئی بھی موسٹرائزر لگا لیجئے اسے کے سکن کا بہتا در ڈرائے ہونا مناسب نہیں ہوتا ہے یہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے کم سے کم بھی دس دن آپ اس کو لگتار کیجئے اس کے بعد اس کو ہفتے میں دو بار کیجئے دن اس کو ہفتے میں ایک بار کریں گے جب آپ ریگولر بیسس پہ اس کو ہفتے میں ایک بار استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کو فیس کے اوپر کوئی سپورٹ نہیں رہے گا اسکن بلکل ایونٹون میں آ جاتی اور جو ہے جو فیس کا کلر ہے اسکن کا کلر ہے وہ بہت زیادہ بیٹر یا کہ برائٹر سائٹ پہ چلا جاتا ہے اچھا یہ جو چیزیں یہ آپ اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ پوری باڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں انہانے سے پہلے پوری باڈی پہ لگا لیجئے اس کو لگا کے اور دن اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو واش کر لیجئے یہ آپ نے ریگولر کرنا ہے اور خاص کر گرمیوں کے دنوں میں اس کو لازمی استعمال کرنا ہے اس کے لئے گرمیوں کے دنوں میں چہرے پہ آئل بہت آتا ہے پورز اوپن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سکن دل بھی ہو جاتی ہے اور کوئی بھی میک اپ کر لیں کچھ بھی کر لیں آپ کا فیس آپ کو فریش نہیں لگ رہا ہوتا ہے یہ آپ نے ریگولر یوز کرنا ہے اور ہمیشہ کی طرح پھر کہوں گی کہ آپ نے استعمال کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے خاص کر جب کوئی ایونٹ آ رہا ہے گھر میں کوئی ہے فیملی میں کوئی اکیجن ہے اید بکرید آتی ہے کوئی پارٹی آتی ہے کوئی شادی آتی ہے تو اس وقت آپ نے ایونٹ سے پہلے کم سے کم بھی دس دن پہلے اس کو استعمال کرنا ہے سٹارٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کو بہت اچھا ریزر دے گا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی فیس جو ہے بہت زبردست گلوئنگ اینڈ فریش ہو جائے گا لیکن اگر کسی کے سکن ڈرائی ہو لی تو اس کو مونسٹرائزر لگانا بہت ضروری ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ یہ کم عمر بچے بچیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے نورملی ہوتا ہے گردن کالی ہو جاتی ہے فیس پہ ٹیننگ آ جاتی ہے سکول جانے والے بچوں کی فیس پہ ٹیننگ آ جاتی ہے تو ٹیننگ کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹیننگ ختم ہو جائے گی تھرٹین فارٹین ایرز کے جو بچے بچے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اور مرد حضرات بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایونٹ آ رہا ہے گھر میں شادی ہے کوئی فنکشن ہے کوئی کالیج کا یونیورسٹری کا فنکشن ہے تو آپ نے اس کو لازمی دس دن پہلے شروع کرنا ہے اور پھر لوگ خود کہیں گے کہ بہت زبردست تریٹمنٹ کروایا یا شاید وائٹننگ انجیکشنز لگوائیں تو آپ اس کو استعمال کیجئے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور کچھ بھی استعمال کر لیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جاتے جاتے مجھے ایک بات یاد آئی جب تک آپ اچھا سوچیں گے نہیں اچھا کھائیں گے نہیں اور خوش نہیں رہیں گے کوئی چیز آپ کے پر اثر نہیں کر سکتی ہے لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی ریمیڈی کوئی بھی پرادکٹ یوز کر رہے ہیں کوئی بھی آپ ریمیڈی یوز کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریزلٹ بہت اچھا ملیں اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ آپ کی ڈائیت اچھی ہونی چاہیے دوسرا آپ کا لائف سٹائل بہتر ہونا چاہیے تیسرا آپ کو جو ہے دوسروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے خوش رکھنا چاہیے خوش رہنا چاہیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تب ہی میں ہمیشہ کہتی ہوں جاتے وقت کہ ہمیشہ خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے ساتھ ساتھ یہ بھی ایٹ کر لیجئے خوش رکھئے بھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ